ٹھیک ہے نا دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ وظائف سے ریلیٹڈ فیس بک کے ایڈمن یا فیس بک کلوز گروپ یا درویش آن لائن یا میرے سے ڈائریکٹ رابطہ اس کے علاوہ وظیفوں کی بات اور کسی سے نہیں کریں گے بھلے وہ شوکت بھائی ہو بھلے وہ مسرور بھائی ہو بھلے وہ کیا کہتے ہیں اسے کون ہو اتشام بھائی ہو بھلے گوھر بھائی ہو بھلے کوئی بھی ہو جو فیس بک کے ایڈمنز ہیں وظائف سے ریلیٹڈ انہی سے کیونکہ کل شوکت بھائی سے بات کر رہے تھے تو ان کے پاس لسٹ ہی پوری کہ یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا ان کو پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا ایک سسٹم نظام دستور بناوا ہے اس کے تحت آئیں گے تو وظیفہ باعثر ہوگا ورنہ بے اثر رہ جائے گا دوبارہ اس کو بھی ازن حکم نامہ وہ بھی سختی کر دی گئی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں انڈرسٹینڈ why not everyone wants a شارٹ کٹ but وہ شارٹ کٹ ہمیں جو ہے اس کی پرائز دینی پڑتی ہے دیکھیں پاور جو ہے میرے والد صاحب کی ہے جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے now the thing is کہ اگر پاور ان کی ہے تو اس کا مطلب سب سٹیشن کون بن گیا میں بن گیا میں کیا کر رہا ہوں اس پاور کو آگے چھوٹے ٹرانسوارمرز میں دے رہا ہوں اگر ٹرانسوارمرز اس کا استعمال جو ہے right way نہیں کریں گے جیسے جو manual کے ساتھ آ رہا ہے prescribed manual کے ساتھ ہے کہ اس طرح ہوگا تو وہ پاور جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ پاور جو ہے ان کی ہے جن کی تصویر نظر آ رہی ہے اس میں نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کے خوبی ہے یہ قوت یہ ساری جتنی روحانیت ہے یہ پرواز رفتار جو بھی کہہ لو اس کو تصرف تبوہ معرفت whatever it is میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو شریعت بھی انہی سے سیکھی ہے تو دوسری تو بات ہی چھوڑ تو ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ دم جو جو لوگ کروا رہے ہیں وہ لازمی جو ہے دم میں بیٹھیں گے تو وہاں دم باثر نہیں بے اثر ہو جائے گا اور یہ کوئی پتہ نہیں